اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوال علی محمد و آل محمد سیدو الساجدین امام زین العبدین علیہ السلام صحیف سجادیہ میں طلبِ افو رحمت کے لئے یہ دعا پڑتے بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہر عمر حرام سے میری خواہش کا زور دوڑ دے اور ہر گناہ سے میری حرث کا رخ نور دے اور ہر مومن اور مومنہ مسلم اور مسلمہ کی ازا رسانے سے مجھے باد رکھ اے میرے معبود جو بندہ بھی میرے بارے میں ایسے عمر کا مرتقب ہو جسے تُو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری عزت پر حملہ آور ہوا جس سے تُو نے اسے منع کیا تھا میرا مظلمہ لے کر دنیا سے اٹھ گیا ہو یا حالت حیات میں اس کے ذمہ باقی ہو تو اس نے مجھ سے جو ظلم کیا ہے اسے بخش دیں اور میرا حق لے کر چلا گیا ہے اسے معاف کر دیں اور میری نسبت جس عمر کا مرتقب ہوا ہے اس پر اسے زنش نہ کر اور مجھے زردہ کرنے کے باعث اسے رسوار نہ فرما اور جس افو درگزر کی میں نے اس کے لیے کوشش کی ہے اور جس کرم و بخشش کو میں نے ان کے لیے رمار کھا ہے اسے صدقہ کرنے والوں کے صدقہ سے پاکی زتر اور تقرب جانے والوں کے عطیوں سے بلند کر ترقرار دیں اور اس افو درگزر کے افض تُو مجھ سے درگزر کر اور ان کے لیے دعا کرنے میں صلح میں مجھے اپنی رحمت سے سر فراز فرما تاکہ ہم میں سے ہر ایک تیرے فضل و کرم کی بدالت خوش نصیب ہو سکے اور تیرے لطف و احسان کی وجہ سے نجات پائے اے اللہ تیرے بندوں میں سے جس کسی کو مجھ سے کوئی ضرر پہنچا ہو یا میری جانب سے کوئی عزیت پہنچی ہو یا مجھ سے میری وجہ سے اس پر ظلم ہوا ہو اس طرح کے میں نے اس کے کسی آنک کو ضائع کیا ہو یا اس کے کسی مظلمہ کی داد خواہی نہ کی ہو تُو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمہ اور اپنی اناو نگری کے ذریعے اسے مجھ سے راضی کر دے اور اپنے پاس اس کا حق بے کم مقاس ادا کر دے پھر جہے کہ اس چیز سے جس کا تیرے حکم کی تحت سزاوار ہوں بچا لے اور تیرے عدل کا تقاضہ ہے اس سے نجات دے اس لیے کہ مجھے تیرے عذاب کے برداشت کرنے کی تاب نہیں اور تیری نرازگی کے جیل لے جانے کی حمت نہیں لہذا اگر تُو مجھے حق و انصاف کی روح سے بذلہ دے گا تو مجھے حالات کر دے گا اور اگر دامن رحمت میں نہیں رہم پے گا تو مجھے تباہ کر دے گا اے اللہ اے میرے معبود میں تجھ سے اس چیز کا طالب ہوں جس کے عطا کرنے سے تیرے ہاں کچھ کمی نہیں ہوتی اور وہ بار تجھ پر رکھنا چاہتا ہوں جو تجھے گران بات نہیں بناتا اور تجھ سے اس جان کی بھیگ مانتا ہوں جسے تُو نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کے ذریعے ضرور زیاد سے تحفظ کرے یا منفعات کی راہ نکالے بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اس عمر کا ثبوت بہن پہنچائے اور اس بات پر دلیل لائے کہ تُو اس جیسی اور اس طرح مخلوق پیدا کرنے پر قادر و توانہ ہے اور تجھ سے اس عمر کا خواستگار ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے سب بار کر دے جن کا بار مجھے ہلکان کیے ہوئے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی نسبت جس کی گران باری نے مجھے آجز کر دیا تُو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے نس کو باوجود یہ کہ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے بخش دے اور اپنی رحمت کو میرے گناہوں کا بار گران اٹھانے پر معمور کر اسی لیے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت گناہ گاروں کے ہم کنار اور تیرا اف و کرم ظالموں کے شامل حال رہا تُو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان لوگوں کے لیے نمونہ بنا جنہ تُو نے اپنے اف کے ذریعے خطاکاروں کے گرنے کے مقام سے اوپر اٹھا لیا اور جنہ تُو نے اپنی توفیق سے گناہ گاروں کے محلکوں سے بچا لیا تُو وہ تیرے اف و بکشش کے وسیلے سے تیری نرازگی کے بندہنوں سے چھوٹ گئے اور تیرے احسان کے بدولت عدل کی بندیشوں سے آزاد ہو گئے اے میرے اللہ اگر تُو نے مجھے معاف کر دے تو تیرا یہ سلوک اس کے ساتھ ہوگا جو سزاوارِ عقوبت ہونے سے انکاری نہیں ہے اور نامستحق سزا ہونے سے اپنے کو بری سمجھتا یہ تیرا برطو اس کے ساتھ ہوگا اے میرے معبود جس کا خوف امید اف سے بڑا ہوا ہے اور جس کی نجات نہ امیدی نہ رہائی کی توقع سے کوئی تر ہے یہ اس لیے نہیں کہ اس کی نا امیدی رحمت سے مایوسی ہو یا اس کے امید فریب خردگی کا نتیجہ ہو بلکہ اس لیے ہے کہ اس کی برائیوں نیکیوں کے مقابلہ میں کم اور گناہوں کے تمام مواد میں عذر خواہی کے وجود کمزور ہیں لیکن اے نرے معبود تو اس کا سزاوار ہے کہ راستباز لوگ بھی تیری رحمت پر مغرور ہو کر پریب نہ کھائیں اور گناہگار بھی تو اس سے نا امید نہ ہو اس لیے کہ تو وہ رب عظیم ہے کہ کسی پر فضل و احسان سے دریب نہیں کرتا اور کسی سے اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے درپے نہیں ہوتا تیرا ذکر تمام نام آووں کے ذکر سے بلند تر ہے اور تیرا اسماع اس سے کہ دوسرے حسب و نسب والے ان سے موصوم ہوں منزہ ہیں تیری نعمتیں تمام پینات میں پھیلی ہوئی ہیں لہذا اس سلسلے میں تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے اے تمام جہانوں کے پروردگار چنانچہ ارشاد باری طالع ہے انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے حضرت پر